بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وفاقیدار الحکومت اسلامباد اور اس کے جو جڑوان شہر ہے راولپنڈی وہاں بھی مسائج سنٹر شیشہ سنٹر اور فاشی کرڈے جو ہیں وہ بے شمار ہیں گزشتہ دنوں بیریہ ٹون میں یہ مظاہرے ہوئے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے جس کے بعد بیریہ ٹون انتظامیہ نے ایکشن لیا اور وہاں پہ جو مسائج سنٹر شیشہ سنٹر جو ہیں وہ بند کروا دیے گئے یہ ایک اچھا قدام تھا لیکن اس کے بعد جو ہے بیریہ ٹون میں تو امن ہو گیا لیکن اسلامباد میں بھی اب یہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں یہ مظاہرے گزشتہ روز ہوئے ای الیون میں ای الیون میں شہریوں کی بہت بڑی تداد جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئی اور انہوں نے ان مسائج سنٹروں کے خلاف زوردار نازے باری کی ناظرین یہ جو شہریوں نے احتجاج کیا جس قسم کی انہوں نے مطالبے رکھے جو ان کا احتجاج تھا اس کی کچھ جلکیں زرہ دیکھ لیں پھر اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے تدارک کیسے ہو سکتا ہے موسیقی 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 چونکہ یہ بہت بڑا کاروبار ہے اور اس کو کرنے والے بھی بڑے باثر لوگ ہوتے ہیں اس دندے سے منسلک جو نیکائیں اور دلال جو ہوتے ہیں وہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں اور اصل میں تو وہی جو ہیں وہ جنسی استحصال بھی خواتین کا کرتے ہیں اور اس دندے کا جو مرکزی جو کردار ہوتی ہیں جو کاروبار کا باعث بنتی ہیں وہ غریب عورتیں ہوتی ہیں بیوہ عورتیں یتیم بچیاں اور ان کو اپنی مرضی کے ساتھ یہ نیکائیں اور دلال جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو مختلف جگہوں پہ طاقتور لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں غربت مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے غربت بڑھ رہی ہے تو لوگوں کا جینہ آرام ہو رہا ہے میں چونکہ ایک رپورٹر کی ایسی خواتین کو ملا ہوں کہ جو کہتی ہے کہ ہمارے گھر کا چولہ کیسے جلے گا کچھ اچھا کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جن کے خامد جو ہے وہ نشے کی لط میں پڑے ہوئے ہیں اب ان کے لئے پرابلم ان کو ایک طرح خواتنا ہے اپنے خامد کا خیال رکھنا ہے دوسری طرح بچے بھی پالنا ہے پھر جب وہ ان فاشی کے اڈوں پہ یا ان مسائج سنٹروں پہ منسلک ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ جو دلال ہیں جو نائکائیں ہیں ان کا بہتریگ استعمال کرتی ہیں اب ان کو رات کا جو ہے وہ تقریباً چار پانچ ہزار پہ دیا جاتا ہے اور خود بیس پچیس ہزار پہ یہ نائکائیں اور دلال لیتے ہیں اب چونکہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے تو اگر اسلامی معاشرے کے مطابق دیکھا جائے تو زکاہ تو اشر اگر ہم عام کر دیں تو غربت کام ہو جائے گی غربت کام ہو گئی تو یہ دھندہ بھی کام ہو جائے گا لوگوں کا غصہ یا جہو جلال اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن ہمیں اس کے روٹ کاز کی طرف بھی جانا چاہیے اب کچھ غیرت مند جو ماں باپ ہیں آپ نے دیکھا ہے کوئی پٹڑی کے آگے لیٹ گیا کسی نے بچوں سے میں نہر میں چھلانگ لگا دی جو اس دھندے میں نہیں آسکتے تھے تو یہ اس سب کچھ کا جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس سب کا حساب ہمیں بھی دینا پڑے گا جن لوگوں نے زکاہت بروقت نہیں دی جنہوں نے اشر نہیں دیا اور غربت بڑھتی چلی گئی پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ریاست ذمہ داری لے رہی ہے یا لے سکتی ہے آپ کے سامنے ہی ہے ریاست اگر ستتر سالوں میں ذمہ داری لیتی تو آج ہم بہت آگے کھڑے ہوتے ہیں تو غربت ملک میں ہوتی نا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو ہم نے غربت کا دیکھنا ہے کہ غربت کی وجہ سے لوگ اس دندے میں پڑ جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نائکائیں اور ان کی ایجنٹس خواتین اور ان کے ایجنٹ لوگ جو ہیں وہ یتین بچیوں اور بیواؤں عورتوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور پھر ان کو ورگلا کے اپنے اڈوں پہ لے آتے ہیں اور یہی وہ اڈے ہوتے ہیں یہاں سے ان خواتین کو مظلوم خواتین کو دبائی کا جانسہ دیکھ وہاں پہ نوکری کا جانسہ دیکھ دبائی لے جائے جاتا ہے اور وہاں پہ بھی ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے اور کئی بچیاں پھر واپس بھی نہیں آ پاتی اور وہاں پہ پھز جاتی ہے وہاں پہ وہ اپنے اہل خانہ کو فون کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے اس بیغار کیم سے ہماری جان چھوڑائی جائے لیکن جب تک ریاست ماں کے جیسی نہیں ہوگی ریاست اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرے گی کیونکہ ریاست جب اپنی ذمہ داری قبول کرے گی ریاست پہلے تو سب سے یہ ذمہ داری پوری کرے کہ پوری دنیا میں ایسا ہے کہ جس نے یہ دندہ کرنا ہے جس دلال نے یہ جس میکہ نے یہ دندہ کرنا ہے ان کے لئے ایک ریڈ ایریا الاغ سے بنا دیا جائے اتنی بڑی سوسیٹیاں ہیں اتنے بڑے کالونیاں ہیں تو وہاں پہ ریڈ ایریا بنا دیا جائے اب جانے والے کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ جا کہاں پہ رہا ہے اور دندہ کرنے والے کو بھی پتہ ہے سب کو پتہ ہوگا آپ تو دیکھیں سب گھول مل گئے ہیں پتہ نہیں چلتا یہ تو چلیں ہم میں صحافی ہوں یا پولیس والوں کو یا صحافیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ دلال ہے یا وہ نائکہ ہے اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلان خاتون جو ہے وہ اس مکرو دندے سے منسلک ہے اس کا جنسی استحال کیا جاتا ہے لیکن عام آدمی کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس جسم فروشی کے دندے سے منسلک ہے لہٰذا اگر ان کا ریڈ ایریا الگ کر دیا جائے گا جیسا کہ لاہور میں ریڈ ہرامنڈی تھی تو پنڈی میں کسائی گلی مشہور ہوا کرتی تھی تو کسائی گلی یا ہرامنڈی چھوڑ کے آپ جہاں بھی ان کو عباد کرنا چاہیں ان کے اوپر وقیدہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو خواتین کا جنسی استحال بھی کم ہوگا دلال کی طاقت بھی جو ہے وہ کم ہوگی نائکہ جو ہے وہ کمزور ہوگی اور دوسرا لوگ زناکاری اور بدکاری کی اڈب کی طرف جاتے ہوئے گھبرائیں گے کچھ بھی ہو ہمارے معاشرے میں اب بھی اس حد تک تو شرم موجود ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ جا کہاں پہ رہا ہوں ریڈ ایریا میں لوگ جاتے ہوئے گھبرائیں گے لیکن ریڈ ایریا واضح ہو کہ جی وہاں پہ یہی دندہ ہوتا ہے اور پھر متعلقہ جو ایس ایچو ہے متعلقہ علاقے کا اسسٹرڈ کمیشنر ہے ان کو پتا ہو کہ ان سے ٹیکس وصول کرنا ہے اب راولپنڈے اسلامباد کا تو مجھے پتا اس لیے بھی ہے بلکہ پورے پاکستان میں یہی قانون ہے اسلامباد کے جو پوش سیکٹر ہیں جہاں پہ جسم فروشی کے جو اڈے ہیں وہ متعلقہ تھانے کے ایس ایچے کو اس کی اچھی خاصی خدمت کر کے رکھتے ہیں اس کی تمام فٹیک کے سہتے ہیں اس کے اخراجات تھانے کے اخراجات پورے کرتے ہیں پھر وہ اس کے علاوہ بھی جو ان کو اپنی خواہشات پیش کرتے ہیں وہ بھی پوری کرتے رہتے ہیں یعنی ایک طرح سے تو سرکار کو یہ ٹیکس دیتے ہیں نیکہیں اور دلال جو ہیں یہ ان کو ٹیکس دیتے ہیں تھانے والوں کو کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر تو ای سیون ہو ایف سیون ہو ای الیون ہو یا جہاں بھی یہ بدکاری گارڈہ ہو وہ نہیں چل سکتا اور یہی وجہ ہے دیکھیں ماضی میں لال مسجد والوں نے جب ایکشن لیا لال مسجد والوں نے یہاں پہ ایک جو میڈم تھی اس کے گھر پر ریڈ کر دیا تھا لوگوں کے پاس توبہ کا دروازہ اس وقت تک موجود رہتا ہے جب تک ان کی سانس چلتی ہے لیکن جب لوگ قانون کو ہاتھ میں لینا شروع ہو جائیں اب جیسا کہ کل اسلامباد میں یہ زوردار مظہرے ہوئے فاشی کے اڈو کے خلاف تو لوگ پھر تنگ آمد جب قانون حرکت میں نہیں آتا قرون پیسے پکڑ لیتا ہے قانون اپنی منتلی طے کر لیتا ہے اور دھندہ جاری رہتا ہے اب مسائل سنٹر شیشہ سنٹر جو ہیں وہ کیا پھلا رہے ہیں وہاں پہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آئس کا بے پناہ استعمال کرتے ہیں اسلامباد میں ایسے حادثات ہو چکے ہیں کہ رات کے وقت لڑکیاں گاڑی سمیت نالے میں گر گئیں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ دو تین سال پہلے کی بات ہے پھر نور مقدم کا کیس بھی آپ کے سامنے نور مقدم ہے یہ مقدم ہے جو بھی ہے اس کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے وہ بھی سارا کچھ اسی شیشہ سنٹر آئس وغیرہ کا دھندہ ہی تھا اسی طریقے سے اور بیشمار ایسی مسالیں ہیں جیسا کہ ایک ہفتہ پہلے کراچی میں ایک واقعہ ہوا نتاشا جو ہے اس نے لڑکی نے وہ دو باپ بیٹی کو کچل دیا اپنی گاڑی کے نیچے پھر رپورٹ آئی کہ اس کی طبیہ ٹھیک نہیں اس نے نشا کیا ہوتا اب ان کی گرچے صلاح ہوگی انہوں نے ساڑھے پانچ کروڑ رپی تقریباً ادا کیا اور جو زخمی ان کو بھی ادا کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حادثی کی اصل جڑ تو نشا ہے اور وہ نشا کہاں سے شروع ہوتا ہے آئس کہاں سے شروع ہوتی ہے شیشہ سنٹروں سے مساج سنٹروں سے اور یہ مساج سنٹر کہاں ہیں یہ پوش علاقوں میں عام غریب آدمی تو بچارہ دن کا تھکہ آرہ دیڑی دار کہاں مساج کرواتا ہے اس کے تو مزدوری اتنی مساج کر دیتی ہے کہ وہ سخ کی نیند سو جاتا ہے صبح اٹھتا ہے پھر مزدوری کرتا ہے یہ مساج وغیرہ یہ شیشہ وغیرہ تو یہ امیروں کے چونچلے ہیں زریب آدمی زیادہ یاشی کرے گا ہکہ پھیلے گا اب یہ امیر کے جو بچے ہیں یہ شیشہ پیتے ہیں اس میں خوشبودار دھوان نکلتا ہے اسی طرح مساج سنٹر ہیں پھر اسی طرح یہ فاشی کے اڈے ہیں اور اس کے ساتھ ریولپنڈی اسلامباد میں شراب کے اڈے ہیں وہ سارے کے سارے پولیس کی سرپرستی میں چلتے ہیں تو لوگوں کا احتجاج اپنی جگہ پہ دروست ہے لیکن اس کے روٹ کاس تک جانا بھی بہت ضروری ہے کہ اس دندے سے منسلک جو خواتین ہیں آخر وہ ہیں تو انسان کون سی مجبوری ہے جس نے ان کو یہ کام کرنے پہ مجبور کیا کوئی عورت نہیں چاہتی کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ ساری راج جو ہے وہ بیڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بیستر کی زینت بنی رہے اور وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے ہیں ہر عورت اپنے گھر میں امن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن جو عورت اپنے گھر میں امن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے وہ اپنے بچوں کو بھوکھا بھی نہیں دیکھ سکتی تو یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں جب ہم نے اسلامی طور طریقے چھوڑے زکاة و اشرت سے ہم دور ہو گئے زکاة و اشرت اللہ کی قسم اگر پورے بھرپور طریقے سے ادا ہوتی رہے تو میں نہیں سمیتا کہ ملک میں غربت رہے گی کیونکہ ہمارے لوگ آپ کو پتہ ہے امیر سے امیر تر ہو گئے ہیں لیکن ہم اسلام سے دور سے دور تک چلے گئے ہیں لہٰذا احتجاج اپنی جگہ پہ مطالبات اپنی جگہ پہ لیکن اس کی جو جڑھ ہے جو بنیاد ہے اس کا حل بھی ضروری ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ